کون یقین کرے گا کہ یہ ہمارے قائدی آزم کے نوازے ہیں اسلام جنہ بزوں میں دھکے کھاتے ہوئے پروٹوکول آفس پہنچے ہیں تاکہ سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اپنے نانا کے مزار جائیں اور فاتح پڑھیں ہم برابر اپنے بزرگوں کا ہر فرض جو بھی ہوتا ہے ہم عدا کرتے ہیں جب تک میری جان میں جان ہے جب تک میری بدن میں طاقت ہے تو میں اپنے فرض کو اور اپنے بزرگوں کے فرض کو صحیح طریقے سے نباؤں گا اسلام جنہ کے بلند ازائم اپنی جگہ لیکن دوسری جانب زندگی کا دوسرا روح ایسا ہے جس نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں اور کیوں نہ اڑیں گزشتہ چالیس سال سے قرائے کے جس مکان میں سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا تھا اب وہ چھت بھی اٹھنے والی ہے مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے میں اپنے بچوں کو لے کے بیوی کو لے کے کہاں جاؤں گا ہوں میں اس حالت میں ابھی تو فوری طور پر کوئی مکان کا مطلب نہیں ہو رہا ہے اور نہیں ہو اگر آپ کو آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت قرائے کی کیا پوزیشن ہے میں یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر مالک مکان کا نوٹس میرے ہاتھ میں آیا اسی روز میں تعلیٰ لگا کہ سیرزہ مزار قائد پہ جاگے بھگ جاؤں گا بانی پاکستان کی نوازی اور اسلم جنہ کی بہن کشید بیگم کی دنیا تو نو سال پہلے اسی وقت اندھیر ہو گئی تھی جب قائد کے شہر میں انہی کا پڑھ نوازہ پولیس تحویر میں مار دیا گیا صاحب ہے اسے 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 اسی اسے میں نے میٹھنے انیمل مدل نہیں ہوتا تین سال پہلے ہی اسلم کو حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے لیکن وظیفہ کا بڑا حصہ معذور بیٹی اور کینسر کی شکار بیوی کے علاج پر خرچ ہو جاتا ہے